لوٹ مار کرنے والے سیاستدان ڈکے ٹکے کی باتیں کرتے اور خود کو ہیرو بنا کر پیش کرتے ہیں سبائی وزیر اطلاع فیاض الحسن چوہان مخالفین پر چڑھ دوڑے کہا کوئی میٹر ریڈر قسم کا اور کوئی بمبینوں سینما کا ٹکٹ بلیک کرنے والا سیاستدان ہے پیراغون ہاؤسنگ سکینڈل احتساب عدالت نے سوسائٹی کے ڈائریکٹر کیسر امین بڑھ کو پندرہ روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیپ کے حوالے کر دیا کیسر کیا آپ لی بارگن کرنے جا رہے ہیں عدالت کا اس افسار جی میں تیار ہوں جتنے کا حصے دار ہوں کیسر امین بڑھ کا جواب عدالت کا ملزم کو چار دسمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم کیسر امین بڑھ چار روز سے نیپ کی تحویل میں تھے اوورسیز پاکستانیز کمیشن کے سابق کمیشنر افضال بھٹی کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا معاملہ واجب الادار اکم کی ادائیگی سے مشروط افضال بھٹی پچاس لاکھ روپے قومی خزانے میں جمع کروانے کو تیار ہے ڈی جی نیب لاہور پینسٹ لاکھ قومی خزانے میں جمع کروا دے تو آزاد ہیں نام ای سی ایل سے نکال دیا جائے گا عدالت سارے شہر کا گندہ پانی دریائے راوی میں پھینکا جا رہا ہے سپریم کورٹ برہم چیف چسٹس نے سبائی وزیر منصوبابندی ہاشم جواں بخت اور ایڈیشنل چیف سیکیٹری کو فوری طلب کر لیا سانیہا مورڈل ٹاؤن کیس پر بڑی پیش رفت ہو گئی سپریم کورٹ نے نئی جی آئی ٹی کے قیام کے لیے پانچ رکنی لارجر بینک تشکیل دے دیا چیف چسٹس ساکر مصار بینچ کی سروراہی کریں گے جسٹس آسف سعید خوصا بھی بینچ کا حصہ ہوں گے باقی تین ججز کا تعلق دیگر صوبوں سے ہوگا پانچ دسمبر سے سماعت شروع سانیہا مورڈل ٹاؤن کیس میں نئی جی آئی ٹی بنانے کا معاملہ شہباز شریف سپریم کورٹ پیش نہیں ہوئے شہباز شریف نے لکھ کر دیا ہے کہ وہ پیش نہیں ہونا چاہتے ڈی جی نیپ سلیم شہزاد کیس کی دوبارہ تفتیش کے لیے نئی جی آئی ٹی تشکیل دی جائے ڈاکٹر طاہر القادری کی عدالت سے استعداد تیاری کے لیے وقت درکار ہے شہباز شریف کے وکیل آزم نظیر نے عدالت سے وقت مانگ لیا گلو بٹ بھی عدالت پیش میرا کوئی قصور نہیں جو چیف ٹرسس حکم دیں وہ قبول ہوگا گلو بٹ دورانے سماعت تصویر کرتا رہا سانہا موڈل ٹاؤن کے متاثرین کا سپریم کورٹ کے باہر مظاہرہ خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شریک عدالت کے باہر شدید نارے بازی مظاہرین کی چیف ٹرسس آف پاکستان سے انصاف کی اپیل لارجر بینچ بنانے کے فیصلے پر عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری کا خیر مقدم انصاف کے لیے ساری عمر بھی لگانی پڑی تو لگائیں گے خورم نواز گنڈا پور کی سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتکو سبائی وزیر میاں محمود و رشید کے بیٹے کے معاملے کا ڈراؤپ سین پولیس کا یو ٹرن حسن محمود سمیت تمام افراد بے گناہ پولیس اہلکار ہی کا سوروار قرار اہلکار ندیم اقبال، عثمان مشتاق اور عثمان سعید پر محکمے کی بدنامی کا داگ لگا دیا گیا بیس ہزار روپے کی رقم چھینی اور مزید پچاس ہزار کا مطالبہ کیا تمام اہلکار آدھی مجرم ہیں اہلکاروں کے خلاف ایف آئی ارزج سپیشل رپورٹ بھی تیار نوکری سے برخواست کرنے کی سفارش ذرائع سینئر صحافی حسین نکی کی تحضیحی کا معاملہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی چیف جسس پاکستان کے روبرو پیش حسین نکی آپ کے استاد ہیں تو وہ ہمارے بھی استاد ہیں ہماری کوئی انہ نہیں حسین نکی کی دادرسی کے لیے حاضر ہیں آپ چاہتے ہیں حسین نکی کو دوبارہ بورڈ میں شامع کر دیں چیف جسس کا اس افساد حسین نکی صاحب اہدو سے بالا کر ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی لڑکی کو اغوا کرنے کا معاملہ لہور ہائی کورٹ کے جسس تارک عباسی نے آئی جی پنجاب سمیت دیگر حکام سے ستائیس نومبر کو ریپورٹ طلب کر لی سی آئی اے پولیس نے بیٹی کو غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا ہوا ہے عدالت بازیاب کروانے کا حکم دے درخواست گزار نئی سرکار پرانی روایات اربن یونٹ ایڈی وی ایم سی لہور پارکنگ کمپنی کیٹل کمپنی اور فوڈ اتھولٹی کے بورٹس کو تحلیل ہوئے ایک سو بیس روز گزر گئے بورٹس کے اجلاس ہوئے انہا چیئرمنز کی تائیناتیاں بڑے اور اہم فیصلے بھی رک گئے افسران بھی تزگزگ کا شکار پنجاب حکومت کی طرف سے بورٹ نہ بنانا فیصلہ ساجی میں بڑی رکاوٹ بن گیا نبی یاخر زمان رحمت اللہ العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہر دن سرشار بارہ ربی علیہ وآلہ کو اب ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن بنانے کی تیاریاں اروج پر پہنچ گئیں جھنڈیاں برکی کمکمے اور دیگر سامان گنپت روڈ پر سجاوٹی اشیاں خریدنے والوں کا رشت لگ گیا آشکان رسول کی بڑی تعداد امٹائی الحمرہ میں عالمی سیرت کانفرنس سبائی وزیر اوقاف سید سید الحسن ڈائریکٹر جنرل وزارت مذہبی امور ڈاکٹر تاہر رزا بخاری سیکیٹری اوقاف ذلفکار گھومن خطیب بادشاہ مسجد عبدالخبیر آزاد تاہر اشرفی سمیت دیگر علماء کرام کی شکر اور گرین ٹاؤن کے علاقے میں سونیری بینک میں ڈکیتی کی واردات کا معاملہ تھانہ ستو قتلہ میں ایف آئی آر درج کر لی گئی انویسٹیگیشن پولس کی ملزمان سے تفصیح چاری بینک کا سیکیورٹی گارڈ اور چار ڈاکو نو کروڑ سے زائد کرنسی لوٹ کر فراغ ہونے والے تھے کہ مقابلے کے بعد ڈولفن اور پیروسکوارڈ نے گرفتار کر لیا